بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حساب ناجین آج کے حساب میں ہم لوگ موجود ہیں تحفظ سینٹر کے باہر یعنی کہ یہ تحفظ سینٹر بنایا کیوں گیا تھا یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ کام کیسے کرتا ہے یہاں پر ریجسٹیشن کس کس کی ہوتی ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اس کو تحفظ سینٹر کہتے کیوں ہیں یہاں پر بقاعدہ سب اسپیکٹر موجود ہیں یہاں پر نفری موجود ہے یہاں پر فیمیل پولیس موجود ہے یہاں پر ٹرانس جنڈرز کے لوگ موجود ہیں یہ ان کے تحفظ کے لیے بھی ہے تو اندر جائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ یہ تحفظ سینٹر کس طرح اپنا کام کرتا ہے اور کن کن لوگوں کو تحفظ فرام کرتا ہے اور ان کی امبادت کرتا ہے تو تحفظ سینٹر کے اندر ہم لوگ جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ یہاں پر لوگوں کو تحفظ دیا جاتا ہے چاہے وہ ٹرانس جنڈر ہو فیمیل ہو لڑکا ہو بچی ہو کوئی بھی ہو اصل کام یہ لوگ کر رہے ہیں ثواب بھی کمارے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں یقین کریں دل خوش ہوتا ہے جب ایسے ادارے بنتے ہیں ہم جیسے مجبور لوگوں کے لیے تو پھر دل خوش ہوتا ہے تو میرے ساتھ اس وقت جوان بھی یہاں پر موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مہا میڈم بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹرانس جنڈرز کے لیے ان کی ہلپ کے لیے یہاں پر ہر وقت تیار رہتی ہے پہلے میں سے بات کروں گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ طبعہ ٹھیک ہے آپ کی سے ٹھیک ہے یہ انیشیٹیو گورنمنٹ کا کیسا ہے اور خاص کا ٹرانس جنڈرز کے لیے جو کی بیچارے بڑے مجبور ہوتے ہیں بڑے مظلوم بھی ہوتے ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی یہ قائم ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب کیسا چلتے ہیں بہت اچھا انیشیٹ بھی لیا ہے یہ گورنمنٹ نے جو بھی لیا ہے جس کے لیے بھی لیا ہے بہت اچھا ہے یہ سپیشل ٹرانس جنڈرز کے لیے بہت فائدہ ہے کیونکہ پہلے جو ٹرانس جنڈرز تھے پولیس پر جاتے تھے ان کی باس سننی جاتی تھی اب جیسا کہ تھانے میں جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ان کی باس سننی جاتی ہے ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بنجاب پولیس کا بہت سننیشیٹیو ہے ٹرانس جنڈرز سے یہ فائدہ ہوئے کہ ہمارے جو ٹرانس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بھی ظلم وہ زیادتی ہوتی ہے جو کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کے بڑے اچھے طریقے سے ان کی باس سننی جاتی ہے ان کی بات آگر پہنچائی جاتی ہے ان کے آن لائن ان کے پتر کے ان کے آئی فائر درج ہوتی ہے ہر چیز ان کی ریجیشٹریشنز ہوتی ہیں ان کے جو ابھی ہمارے پاس مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے فور ہی ان کا حل نکالا ہے مکمل ان کی ہیلپ ہوتی ہے کسی قسم کی بھی ہو اس کا نام ہی تحفوظ ہے تحفوظ کا مطلب ہے کہ ہم نے تحفوظ دیا ان کو تحفوظ ہر چیز کا تحفوظ حراسمنٹ کا تحفوظ ان کے مطلب کی جیسے ان کی برڈیز وغیر ہوتی ہے ان کی سالگیرز وغیر ہوتی ہے ان کی کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں پہلے ہی چیزیں کھلے عام نہیں ہوتی تھی پہلے کھل کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے اب یہ کھل کے زندگی گزار سکتے ہیں ان کو بھی حق ہے زندگی گزارنے جیسے کہ عام بندے کے حق ہے عام بندہ عام شہری اپنی زندگی خوشی سے گزارتے ہیں ایسے ٹرانجنز کو بھی چاہیے کہ اپنی خوشی اسخنسی خوشی گزارے کتنی ہیلپ ہو چکی اب تک اور لوگ آپ کی کمیونٹی کے لوگ کتنے خوش ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ ابھی میں نے کمسکم بستانا ٹھانا لوگ ریجیسٹر کروئی ہے کس چیز کی ریجیسٹرشن یہ ریجیسٹرشن تخفوز سینٹر میں یہ ہے کہ خودانہ خاصتہ کل ان کو سرک پر چلتے ہوئے یہاں باہر کوئی گالی گلوش کرتے ہو کہ مار پیٹ کرتے ہیں کوئی ان کو حراس کرتے ہیں تو ان کی پہلے پی ریجیسٹرشن ہوگی یہ کتنے تعداد کتری ہیں تعداد آج روز میں 17-18 لوگ دیلی ہو رہے ہیں تو ابھی تک میرے ہاتھ سے سارے تین سو چار سو کیسٹرشن ہو گئے ہیں جن کے میں ریجیسٹرشن کروائے تھے آپ یہاں پر ایزے کیا ہے میرے آج یہاں پر ہے ویکٹم سپورٹ آفیسٹر یہ لاہور میں کتنے تحفو سینٹر ہیں ٹوٹل کتنے ہیں یہ پورے پنجاب میں ایک بنایا ہے جیسا کہ سیالکورٹ میں شکوپورا میں قصور میں شہر میں ایک ایک ہے بہت شکریہ یہ مہام جو کہ ٹرانس جنڈرز کو ڈیل کرتی ہیں ان کی ریجیسٹرشن کا کام یہاں پر بڑی بہ خوبی کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے میرے ساول صاحب یہاں پر موجود ہے سب انسپیکٹر ہیں کیسے آپ سر شکر ہے لگا آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ یہ بڑا اچھا اور میرا خیال ہے کہ آپ خدمت اصل خدمت یہاں پر ہو رہی ہے جہاں تک میں نے دیکھا کیونکہ آدھے گینڈے سے میں یہاں پر موجود ہوں اور میں نے دیکھا ہے یہاں پر بچھڑوں کو ملایا جاتا ہے اور خاص کا ٹرانس جنڈرز کے لیے جو کام ہو رہا ہے یہاں پر یہ گورنمنٹ کا اور پنجاب پولیس کا بہت بڑا اقدام ہے کیا کہیں گے اس معاملات کو لے گا یہ ہمارے آئی جی صاحب کا انیشیٹیو ہے یہ جو ونیربل کمیونٹی ہے جس میں خاص طور پر ٹرانس جنڈر ہیں لاوارس خواتین ہیں لاوارس بچے ہیں نشے کے عادی افراد ہیں ان کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے خاص طور اور اس کے علاوہ دربار کی سینکٹیٹی کو منٹین کرنے کے لیے ہم ادھر کام کر رہے ہیں لاوارس افراد جو ہمیں ملتے ہیں ہم انہیں عیدی کے اور دوسرے اداروں کے حوالے کرتے ہیں کوئی لاوارس بچہ مل جائے لاوارس عورت مل جائے تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اس کے عرصہ کے ساتھ رابطہ کریں اگر ان کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو ویل اینڈ گوڈ ہے اگر نہیں تو کوئی کسی اچھے سوشل سیکیورٹی کے ادارے کے ہینڈ آور کرتے ہیں تاکہ وہ غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ سکیں اب تک لوگوں کو کتنا فائدہ ہو چکا ہے اس میں لوگوں کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ڈیلی بیس پہ جو دربار پہ لوگ آتے ہیں جو لاوارس ہیں ان کو جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کھانے کے لیے نہیں ہے ان کو ہم ایدی والوں کے ہینڈ آور کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈیلی اکثر لوگ بچیاں خاص طور پہ چھوٹی عمر کی بچیاں جو اپنے گھروں سے لڑکے آ جاتی ہیں دربار کے اوپر ان کے گھر والوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ان کو ان کے برسہ سے ملاتے ہیں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رستہ بھول جاتے ہیں وہ بھی اس جگہ پہ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی ہم ان کے برسہ کے ساتھ ملاتے ہیں اس کے علاوہ ڈیسیبیلٹیز ہیں ہمارے پاس آرگنیزیشنز ایسی ہیں جو ان کو فینینشل ایسسٹنس بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور ان کے باقی بھی مسئلے مسائل کو دیکھتی ہیں نفری کتنی ہے ٹوٹل کتنے جوان ہیں ہماری بہنیں کتنی ہیں فیمیل سٹاف کتنے ہیں نفری آفیس کی نفری ہماری تقریباً دس کے قریب ہے جس میں چار کمپیوٹر اپریٹرز ہیں اور دو لیڈی کمپیوٹر اپریٹرز ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دس جوان ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ دربار کے اراؤن سارا دن پھرنا ہے اور ادھر دیکھنا ہے اگر کوئی لاوارس بچہ ہے یا خاتون ہے یا اور کوئی ونریبل پرسن ہے جس کو کوئی ایشو ہے اس کو ادھر لے کے آتے ہیں ہم ان کے معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں پھر لڑکیوں کے مسائل کو دیکھنے کے لیے چار ہمارے پاس لیڈی کاؤنس ٹیبلز موجود ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے دربار کے حادتہ میں دربار کے اراؤنڈ جو خواتین ہیں خاص طور پر جو منٹلی چیلنڈ خواتین ہیں یا جو خواتین گھر سے نکل کے آگئی ہیں یا کسی ایشو کی وجہ سے دربار پر آگئی ہیں وہ ان کو ادھر لے آتی ہیں ان کے مسئلے مسائل کو حمل کرتے ہیں بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ یہاں پر اور بھی میرے ساتھ جوان موجود ہیں محسین صاحب ہے کیسے آپ کیسے ہیں تبیہ ٹھیک ہے فٹ ہیں الحمدللہ کیسے جا رہا ہے یہاں پر معاملات تافل سینٹر کی معاملات کو لے اللہ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ایک انشیٹیو لی ہے آئی جی صاحب نے سپیشلی کیونکہ یہاں پہ پہلے بڑا ایک جو ہے صورتحال گڑ بڑ تھی لا وارس بچوں کا ہواتین کا کوئی والی وارس نہیں تھا ہوتا بچاری ہواتین رول جاتی تھی گھڑکوں پہ کھڑے گھڑے اور بچے مس یود ہوتے تھے اور اب یہ جو ہے ایک بڑا اچھا ہے کہ جو ہے انہیں سٹیپ لیے ہے گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے اور آئی جی صاحب نے سپیشلی پھر انہوں نے بنایا ہے پرکرس سینٹر بنا دیئے ہیں اب اس سے یہ ہوگا کہ جو ہوں کے بچارے والی وارس کوئی والی وارس نہیں تھا ان کو ہم جو ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں مختلف مراکز میں مختلف سینٹرز میں عیدی مراکز میں ٹھیک ہے اس میں پولیس سٹیشنز پر بھی دباؤ کم ہوگا یعنی کہ یہ سب پچھ کرنے کیونکہ یہ جو کیسز ہیں پہلے وہاں جاتے تھے اب آپ لوگ اس کو ڈیل کر رہے تو ظاہر ہے وہ جو کیسز وہاں جاتے تھے اب زیادہ برڈن نہیں ہوگا جی بالکل وہ بھی اپنے طور پر کر سکتے ہیں ان کو ہم پوری گائیلڈن دیں گے کیا وہاں پہ ان کو شفٹ کرنا ہو تو وہ ہمارے پاس آئیں گے ہم پہلے سے ان کو فون اوبر کریں گے فون کریں گے رابطہ کریں گے مطلقہ دارے سے وہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں ہم بھی شفٹ کر سکتے ہیں شکریہ جی یہ تھے محسن صاحب اب یہ جو فیملی ہے یہ تین ماہ سے اور اب یہ ان کو ملا کر ان کی ریجیسٹیشن کریں گے اور یہ اپنی بیٹی کو لے جائیں گے ان سے میں بات میں بات کروں گا کیونکہ ان کی ریجیسٹیشن ہونے والی ہے یہاں پر کچھ بچیاں یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے کیا اللہ بیٹا نام کیا آپ علی شبہ کہاں سے آئی ہو اٹھاوین میں سے اکارے کے آگے کیا گھر سے باگ کر آئی ہو یا کہیں پہ کام کرتے تھے وہ مارتے تھے وہاں سے باگی ہو نہیں وہاں کام نہیں ہوا جاتا تھا ہاتھ پوں کامتے تھے جہاں پہ کام کرتے تھے ہاں جو در سے باگی تھی رات کو وہاں سے باگی تھی یہ لڑکی کسی کے گھر میں کام کرتی تھی اور اس پر ٹورچر تھا ذینی حراسہ بھی اس کو کیا جاتا تھا اور اس کے بعد یہ خود کہہ رہی ہے کہ میرے ہاتھ کامتے تھے اور مجھے ڈر لگتا تھا تو یہ وہاں سے باگ کر لاہور آئیے اور اس کے بعد سینٹر والوں نے یعنی کہ تحفظ سینٹر والوں نے اس کو یہاں سے ریسکیو کیا اب اس کو اس کی فیملی سے ملائیں گے اچھا بیٹھا اتنے دن کہاں رہی ہو کھانا کہاں سے کھاتی تھی اور تو سوتے کہاں تھے یہ رات کو ادھر ہی رہی تھی کسی کے گھر تو ادھر سے انہوں نے کہا تھا کہ صبح تم نے چلے جانا ہے ایک ہی رات ہی بس تم نے رہا ماں باپ کے پاس جانا یاد آتی ہے ہاں جی باپ کی یاد آتی ہے بہنے ہیں اپنونا نہیں اچھا ہم یہ ابو کے پاس جانا دو بہنے کام پر ہیں فیصلہ اپنونا نہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنا ہے کھوڑنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ پولیس والے ماں باپ کو بھی سمجھائیں گے کہ کام پہ نہیں ڈالنے ٹھیک ہے آپ کا بیٹا کیا نام ہے نور فاطمہ فاطمہ کہاں سے آئی ہو چچا وطنی سے چچا وطنی سے لاہور آگئی ہو وہ کیسے آگئی یہ نا ہیدھر نا ہمارا نا پاپا ایدھر کام کرتا ہے میرے پاپا ہم کو ایدھر لے کے آئے تھا ٹھیک ہے یہ نا ہم ایدھر رہتے ہیں میرے پاپا اپنا اندرشہ کرنے لگ کیا ہم کو چھوڑ کے چل گیا میرے ممہ ہم کو خرچہ چلاتی ہے ٹھیک ہے میرے ممہ اینات بار کے چھوڑ کے چل گیا ٹھیک ہے سنے بہن بھائی ہو چھے پاپا کی یاد آتی جی کیا کرتے ہو جب یاد آتی روتے ہیں کھیلتے ہو دل کرتا ہے کہ کھیلوں سکول جاؤں کرتا ہے یہاں کیسے آئی ہو انہوں نے پکڑا ہے آپ کو یہ لے کر آئے ہیں انکل لے کر آئے ہیں مجھے وہاں پہ تھی سوتے کی طرح تھے بیٹا انکل آگے نہیں میں گھر سوتی تھی راتہ بھی ممہ کے پاس سوتی تھی ٹھیک ہے کرائے پہ ہم نے گھر لیا ہوا میرے ممہ ہی کھچرا چاہتی ممہ کدھر ہے اس وقت ممہ اس وقت کام پہ باہر کھیل رہی تھی نہیں میں داتا کے بار پہ تھی ممہ چھوڑ کے گئی تھی میں یہ کہہ رہی ہے گھر سے بھاگی ہوں میں صبح و چھین بجے گھر سے بھاگی ہوں بھاگی تھی وہ تو میں اپنے ممہ ہوں گھر چل گئی تھی پھر میرے ممہ آگیا مجھے لے کر چلی کہ تمہارا نور فاطمہ جی گھر جاؤ گی امی کے پاس جاؤ گی کہ ابو کے پاس جاؤ گی امی کے پاس یہ کہانی ہے جی یہ دیکھیں معصوم بچے ہیں یہ نور فاطمہ یہ ایک میری بہن ہے اور یہ گھر جائیں گے یہ کام ہو رہا ہے جی تافر سینٹر کی جانب سے سر ان کو کیسے ان کے ماں باپ سے ملائیں گے یہ یہ اکارا کی رہنے والی ہیں ان کے پیرنٹس کے سارا اپتہ ہو گیا وہ تو آ رہے ہیں وہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور دوسری یہ جو بچی ہے یہ ہمیں کو دو گھنٹے پہلے ملی ہے اس نے بتایا کہ میں بلال گنج والی سائٹ پہ رہتی ہوں تو ادھر ہم نے جا کے دیکھا سرچ کیا لوگوں سے پوچھا ہے دکھایا بھی ہے لوگوں کو مگر کسی کو پتا نہیں چل رہا ابھی تک اس کے گھر کا کلیر نہیں ہوا جب تک نہیں ہوگا یہی پر رہے گی نہیں ہے یہی پہ نہیں رہے گی اس کو ہم چائل پروٹیکشن بیورو کے والے کر دیں گے اگر مزید ویڈ کر لیتے ہیں ایک دو گھنٹے اگر کوئی آ جائے گا یا ہمیں کوئی مل جائے گا تو پھر ان کے برسہ کے والے کر دیں گے نہیں تو چائل پروٹیکشن بیورو کے اینا ہی دن پھر ماما کام کرتی تھی وہاں سے چھوڑا ہے آنٹی کو مجھے پتا آنٹی کا میرا پتا آنٹی مجھے اپنی میرے ماما کے پاس لے جائیں گے مجھے نہیں ممہ کا نمبر یہ آتا ٹھیک ہے ممہ نے نمبر لے لیا یہ آپ کو آپ کی ماما کے پاس پہنچ جائیں گے اچھا آپ نے گبرانا نہیں ہے رونا نہیں ہے ٹھیک ہے ڈبل سرکار ڈبل سرکار سے آتے ہیں آپ ان کو بتا دیں یہ آپ کو پہنچا دیں گے ٹھیک ہے اس کی کیا کہانی ہے اس شخص کی یہ شخص گھرولوں کے ساتھ لڑکے گھر سے نکلا ہوا ہے یہ تو نشے قادی لگ رہا ہے نہیں نشے قادی نہیں ہے ویسے ہی کم ظہر ہے نشے قادی نہیں ہے یہ اس کی پوری انٹیروگیشن بھی کیا اس نے سارا کچھ بتایا اس کے بھی ورسہ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے وہ کانا والی سائٹ پہ رہتے ہیں اس کا بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں گھنٹے ڈیڑ گھنٹے میں آ رہا لینے آ رہا ہے یہ لوگ پہلے کیوں نہیں ڈونڈتے ہیں اپنے ورسہ کو یہ آپ لوگ تو یقین کرے جنت کمارے ہیں اور یہ بہت بڑا اقدام ہے کیونکہ ایسے لوگ ہم لوگ جب یہ تحفظ سینٹر نہیں ہوتے تھے ایسے لوگوں کو ایسے بچوں کو ہم سڑکوں پر گھنٹے دیکھتے تھے یا سوئے ہوتے تھے یا آگے پیچھے چڑھ رہے ہوتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اب پوچھنے والے آپ لوگ آگے ہیں بہت بڑی بات ہے ان کے گھر والوں پر کتنی ذمہ داری ہے ظاہر سی بات ہے ان کے گھر والوں پر بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی کے ہمارے اوپر ہے اور گھر والوں کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں ان کے بچے کہاں پر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور اس طرح سے ان کے مسائل کا حال ہے ان کی ریجیسٹیشن یہاں پر ہوتی ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے آپ ذرا میرے ساتھ چلی گا وہ کیا پروسیجر ہے آپ ذرا ہمیں بتائیے گا اڑوپا تو سر یہ بتائیے کہ تھوڑا گائیڈ کیجئے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور ریجیسٹیشن کین لوگوں کی آپ لوگ کرتے ہیں یہ ہمارا آن لائن سسٹم ہے اس کو پی کی ایم سسٹم کہتے ہیں اور اس میں جو ہمیں ونریبل پرسن ملتا ہے اس کی وہ لڑکی تین ماہ بعد ملی ہے گروہ لوگوں جی جی وہ جیسے وہ تین ماہ بعد ملی ہے اب اس کے برسہ آگے ہیں ان کی پکچر لیں گے ان کے برسہ کی پکچر لیں گے اور ایک چھوٹا سا بیان لیں گے اور یہ ہمارے پاس سیو ہو جائے گا کہ یہ یہ جو ختون ہے اس کو ہم نے اس جگہ سے پک کی ہے یہ اس کے برسہ ہیں ان کی ویریفکیشن کریں گے کہ کیا وہ جنون اس کے برسہ ہیں یا نہیں پھر ان سے مزید ڈیٹیل پوچھیں گے کہ یہ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا نہیں جانا چاہتی ہیں ظاہر وہ ان کی فری ویل پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ ساری ڈیٹیل لینے کے بعد ان کی آن لائن اینٹری کریں گے جس میں ان کی بھی پکچر آئے گی ان کی بھی پکچر آئے گی پلیس آف جس جگہ سے اسے پک کی ہے وہ بھی پک لکھیں گے باقی ان کی جو روٹین کی آئی ڈی کارڈ موبائل نمبرز بغیرہ یہ وہ سارا ہمارے پاس سیو ہو جائے گا کیا کیا لکھتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی مسنگ پرسن آئے آپ ان کو اینڈ آور کرتے ہیں ان کے گھر والوں کے تو آپ کیا کیا چیزیں نوٹ کرتی ہیں یہاں پر سر اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں اگر وہ خود آتا ہے تو اس کی انٹری سیلف بیس پہ ہوتی ہے اگر اس کو کوئی لے کے آتا ہے تو پہلے پکر کی ہم ڈیٹیلز لیتے ہیں اس کو کہاں سے لے کے آیا ہے اس کا ڈریس کہاں پہ ہے اور دوسرا پھر اس کے بعد جس کو لے کے آتا ہے اس کی انٹری کیا جاتی ہے اس میں اس کا میر جو نیام ہے فادر نیم ہے اس کا جنڈر ہے آئی ڈی کارڈ ہے تو اس کا وہ سب کچھ انٹر کیا جاتا ہے اس کی جس کیٹیگری میں بنتی ہوتے ہیں جو ان سے اس کی ولنا ریبل کی کیٹیگری بن رہی ہوتی ہے ہوملیس ہے اس کے بعد اس کے بعد اس پیشل کوئی پرسن ہے یہ سپیشل کوئی چلڈرن ہے جو مزور ہے تو اس کی ہم آگے سے جو ولنا ریبل ٹائپ سلیک کر کے اس کے ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ انجیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایم ایو سائن ہوا ہے تو ان کو ہم آگے جو ہے ریفر کرتے ہیں ان کو کول کر کے بلاتے ہیں اگر وہ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم ان کو خود بچوں کو خود چھوڑ کے آتے ہیں ان کے انجیوز کے حوالے کر کے آتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ تاکہ یہ بچے جو ہے نا باہر بے آسرا نہ گو بہت شکریہ اچھا وہ جو کانٹر ہے سر وہاں پر کیا کرتے ہیں یہ دو کمپیوٹر ہیں ایک یہاں پر فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک یہاں پر فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہاں پر کس چیز کی انٹری کی جاتی ہے جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مجھے باتائیے گا کہ آپ کیا کیا چیزیں نوٹ کرتے ہیں اس میں آن لائن انٹریز کر کے اس کے بعد جو چھوٹی موٹی مینوال ڈیٹیلز ہوتی ہیں جیسے کسی کا بیان لینا ہے وہ ساری اس کے اندر سیو کرتے ہیں اس کمپیوٹر کے اندر ہاں جی یہ بھی آن لائن ہے یہ سارے ہی آن لائن ہیں ان کا سارا ریکارڈ جو ہے کیونکہ کئی دفعہ رش بھی زیادہ ہو جاتا تو اس وجہ سے ہم دو تین کمپیوٹرز ہیں ہم تو ڈیل کر لیتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے کیا مسائل ہیں کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ہم آئی جی صاحب تک پہنچائے اور جو وزیر قانون ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچیں اگر کوئی آپ کو تحفظ ہے یا آپ کو کچھ ایسے مسائل ہیں تو بتائیے گا ہمیں تو ایسا چاہیے ہو آپ کو مزید یہاں پر اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں تو ایسا اس طرح کا دپارٹمنٹل لیول کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے افسران نے ہر قسم کی چیز جو ہمیں پروائیڈ کی ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ جیسے بھائیوں کا لوگوں کا کوپریشن کی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے اگر آپ کو کوئی اس طرح کا ونیربل پرسن مل جاتا ہے تو آپ ہمارے پاس اسے لئے ہیں یہی ہے کوارڈینیشن اور کوپریشن کی ضرورت ہے پبلک کا بھی اور آپ کا بھی شکریہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت تو رہیں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ وہ فیمیل ہے جو کہ تین ماہ بعد اپنے والدین کو ملی ہے وہ کہاں تھی اس نے اپنی زندگی کہاں یہ تین مہینے اس نے کہاں گزارے ظاہر ہے زندگی کے بڑے معاملات ہوتے ہیں اور فیمیل کے لئے یہ بڑی مشکلات ہوتی ہے جب وہ گھر چھوڑ دیا تو ان سے بات کریں گے ان کے والد سے بھی بات کریں گے کہ یہ کیا معاملات تھے یہ گھر چھوڑ کر کیوں آئی تھی موسیقی